اسلام کا عالمگیر منشور کیا ہے یعنی یہ اسلام کی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت میں بیان کر دیا کہ اسلام کی صورت میں جو پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے اس کا عالمگیر منشور کیا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ تمہیں کس انداز کے احکامات دے گا تعلیمات دے گا تو اس کا لبی لباب اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا احسان کا اور رشتے نبھانے کا اور روکتا تمہیں کسی سے ہے بے حیائی سے برائی سے کسی کے اوپر ظلم سے آپ جتنے بھی منہیات دیکھ لیں ان میں ان تینوں میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے اور اللہ کے جتنے احکامات دیکھ لیں ان میں سے بھی عدل ہے احسان ہے یا اتائیز القربہ ہوگا تو ان میں سے کوئی نہ کوئی عمر جو ہے وہ موجود ہوگا تو اس آیت میں پورے دین کا خلاصہ اللہ نے بیان دیا یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں اس آیت کو جمعے کے خطبے کا حصہ بنایا چنانچہ آج بھی آپ جمعوں کے خطبے میں یہ خطیب کے زمان سے یہ خطبے کے دوران یہ آیت سنتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان و ایتائد القربہ و ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغم